بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے سامین کرام کو اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیر رفیہ سے ہوں گے گرمیاں کو اسٹرار ہوتے ہی بہت ساری پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے ہماری سکین کو خاص کر آئلی سکین والوں کے لیے یہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کیونکہ آئل جو ہے وہ سکین پر بہت زیادہ آنا شروع ہوجاتا ہے ہماری جو سکین ہوتی ہے وہ ہمارا جو آئل ہوتا ہے اس کو ہماری سکین کے اوپر جو ہے نا وہ لے آتی ہے جس کی وجہ سے ہماری سکین میں بہت ساری پرابلم جو ہیں وہ شروع ہوجاتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتلا ہوں گا کہ کیسے آپ اپنی جو سکین کا جو آئل اس کو کیسے بیلنس رکھ ستے ہیں اس کو کیسے جو ہے نا آپ کم کر ستے ہیں اس کے لیے آپ کو آج کی ویڈیو دیکھنا پڑے گی ویڈیو کو لاستاک ضرور دیکھ لیجئے تو چلیں ویڈیو سٹار کریں مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دبائیں ساتھ مجید گنڈی کے نشان کو سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے جی تو دوستو گرمیوں کے سٹارٹ ہوتے ہی ہماری سکین کے اوپر آئل جو ہے وہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس کا فیس کرنا پڑتا ہے اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دو چیزیں جو ہیں وہ بتلاوں گا ان دونوں کے دونوں میں سے کوئی بھی آپ استعمال کر کے اپنی سکین سے جو ہے وہ اضافی آئل کو ریموو کر کے اپنی سکین کا جو آئل ہوتا ہے اس کو بیلنس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ وائی سی کا وائٹننگ فیس واش ہے یہ آپ کے وائٹننگ کے ساتھ ساتھ پلس آپ کے آئل کو کنٹرول کرتا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کولنگ فارمولا ڈیپ کلینزنگ آئل کنٹرول ہے اور یہ آپ کے سکین سے آئل کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے اس سے بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں آئل کے وجہ سے کیونکہ میں پہلے میں نے تھمر میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آئل میں نے بتایا تھا کہ جو آئل بہت زیادہ ہو جاتا ہے آپ کی سکین پر تو اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں اس کے نقصان یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی جو سکین ہوتی ہے جب آپ اپنے سکین کو واش کرتے ہیں تو آپ کی سکین سے جو آئل ہوتا ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے تو آپ کا جو باڈی ہوتی ہے وہ آپ کی سکین کو آپ کی فیس کو موسٹرائز رکھنے کے لیے دوبارہ سے جو آئل آپ کی سکین کے اوپر جو ہے نا وہ پروائیڈ کرتے تاکہ آپ کی سکین موسٹرائز رہے لیکن وہ بہت زیادہ آئل جو ہے وہ آپ کی سکین پر آپ کی باڈی جو ہے نا وہ نکالتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکین جو ہے نا وہ بہت زیادہ آئل ہونے کی وجہ سے بہت سارے جو گردو گبار ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کھینجتی ہے اور اس کو یعنی کہ گردو گبار جب بہت زیادہ انٹریٹ کرتی ہے آپ کی سکین بہت زیادہ اس کو کھینجتی ہے تو آپ کی سکین کے جو پورز ہوتے ہیں ان کے اندر ڈیسٹر ہونا جمع ہو جاتی ہے اور وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کی سکین کے جو پورز ہوتے ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ کی سکین مختلف طرح کی پرابلیوں کا شکار ہو جائے گی جس میں آپ کے بلیک اٹھ بھی ہو سکتے ہیں جس کے آپ کے open pores کا مسئلہ ہو سکتا ہے جس میں open pores جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی سکین بہت زیادہ ڈال ہو جاتی ہے آپ کی سکین بلیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے وہ pimples کی ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ کی سکین بہت زیادہ آئل جو ہے وہ اس طرح آپ کی سکین کے اوپر آئے گا تو آپ کی سکین میں جو ہے وہ پیمپلز کی تداد ہوا بڑھنا شروع ہو جائے گی اور اپ کی سکین پر پیمپلز نکلنا شروع ہو جائیں گے اس لیے کوشش کریں کہ جیسے ہی گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو آپ لازمی اس طرح کی چیزیں استعمال کریں جس سے آپ کی سکین کا جو آئل کا لیول ہے وہ برابر رہے اس کا بیلنس جو ہے وہ برابر ہے تو اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے یہ والا وائٹننگ فیس واش ہے وائی سی کا یہ بھی بہت زبردست رہا ہے اس کے لیے یہ سو ایمل کی جو وائٹننگ کا یہ فیس واش ہے یہ آپ کو مل جائے گا تکیب ان دو سو پچھاس روپے میں اس کے بعد جو سیکنڈ انگریڈینٹس ہے ہمارے پاس وہ ہے ملتانی مٹی ملتانی مٹی آپ نے دوستو اس طرح کی لے لینی ہے آپ کوشش کیجئے کا یہ پوڈر فارم میں ہی ہو کیونکہ جو ہمارے پاس تیار ملتانی مٹی آتی ہے اس میں کافی ایسی چیزیں بھی شامل کی جاتی ہیں کہ جو آپ کی سکن کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی ہیں وقت پر فائدہ دیتی ہے لیکن آپ کوشش کیجئے گا کہ ملتانی مٹی جو ہوتی ہے اس کو پوڈر فارم میں لیا جائے اور اس کو گھر پر خود تیار کریں اس کو آپ روز وارٹر اس میں مکس کر کے آسانی کے ساتھ اس کو بنا کر اپنے فیس پر اپلائی کر سکتے ہیں یہ ملتانی مٹی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی سکن کو بلکل کسی قسم کا بھی جو ہے نا وہ سائیڈ فائد نہیں کرتی ہے آپ کسی قسم کی بھی سکن ہے آپ کی آپ اس کو ایزی استعمال کر سکتے ہیں اس کو کوئی سائیڈ فائد نہیں ہے تو اس لیے ملتانی مٹی بھی اس کے لیے بہت ہی کارہ مہدہ بہت ہی زبردست ہے آپ ہفتے میں اس کو دو سے تین دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو کوئی آپ کو سائیڈ فائد نہیں ہوگا مزید آپ اس کو وائٹنگ کے لیے اس کے اندر کے مزید ملتانی مٹی کے اندر آپ بیسن استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ وائٹننگ کی اپسول استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو اسی ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو مل جائے گی یہاں آئی بٹن میں بھی میں وہ ویڈیو دے رہا ہوں کہ آپ ملتانی مٹی سے ایک ایسا فیس بیک تیار کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے سکین سے آئل کو بھی ریموو کرے گا اور آپ کی سکین کو وائٹننگ پروائیڈ کرے گا اور آپ کی سکین میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ گلوئنگ لے کر آئے گا تو یہ والی چیزیں آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں اپنی سکین سے آئل کو بیلنس کرنے کے لیے آئل کو آپ بلکل بھی ریموو نہیں کر سکتے ہیں اس کو آپ نے صرف بیلنس جیسٹ کرنا ہوتا ہے اور جب آپ کی سکین کا بیلنس ہو جائے گا آئل کا تو آپ کی سکین میں بہت بہترین بہت زبردست گلوئنگ آئے گا اور آپ کی سکین جو ہے وہ بہت زیادہ نکھلی نکھلی نظر آئے گی کلین نیٹ نظر آئے گی تو یہ جہ تھی ریکویسٹڈ ویڈیو جو مجھے کچھ میرے کسٹومر نے ریکویسٹ کی میرے کچھ ویوز نے ریکویسٹ کی تھی کہ آئلی سکین پر ویڈیوز بنا دیں کہ جن کے آئلی سکین ہے ان کو کیسے جو نہ وہ آئل کو ریموو کریں تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند ہے یہ ہوگی مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا کھل رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ